زمان عوض باللہ من شہدوان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اکنے ولیک الہجد ابن الحسن علیہ السلام سلواتکا علیہ وعلیٰ آبائیہی فی حضہ ساتھ وفی کل ساتھ من ساتھ للمنہار ولیم وحفظم وقائدم وناصرم ودلیلم وائنا اتا تسکنہم ارزکت وانبت متیہو فی حال طبیلہ یاربہ محمد وعول محمد صلی علیہ محمد وعجل فرجا قائم آول محمد اے خالق زر الفضل و کرم و رحمت کر ادافہِ حرم جو عدم رحمت کر سکت ہے صدا غضب بے رحمت کو تیری اپنی تجھے رحمت کی قسم رحمت کر اللہم اجلے ولی اکل فرج اللہم اجلے ولی اکل فرج اللہم اجلے ولی اکل فرج سرواب سارے بڑوں چیئے بات اللہم اجلے ولی اکل فرج سواگم حسین علیہ السلام دے دنیا دا کوئی غم نہیں مولا بھانیان دی اس محنت نو اپنی بارگچ قبول تے مدھول فرمائی مولا بھائی آسر تی زندگی دراز فرمائی مولا بھائی آسر تے مرغومین تے درجات بلند فرمائی تو سا جتنے مومنین مومینات اس پاک ذکر اچھے اس پاک محفل اچھے شامل ہوئی ہو مولا توڑی یہ تمام نیک حاجات نو اپنی بارگچ قبول تے مدھول فرمائی اگر تکلیف نہ سمجھو تے اک دفعہ سارے مل کے بارویں مولا دی تشریف آوری وسط سونی صلوان میرے کسی بھی لفظ کو عزت نہیں ملی لو جی بلکن نویہ چار سترہ اپنے بذرگاہ اور بھاگی سے نظر کرنے توجہ کرنے میرے کسی بھی لفظ کو عزت نہیں ملی اپنے بھاگی اپنے بھاگی اپنے بھاگی اپنے بھاگی میرے کسی بھی لفظ کو عزت نہیں ملی اپنے بھاگی اپنے بھاگی اپنے بھاگی اپنے بھاگی عزت نہیں ملی جب تک کہ سیدہ کی اجادت نہیں ملی توجہ کیسے کیسے نبی منائے نہ حیدر کا پرتھڑے جب تک علی نہ آئے نبوت نہیں ملی آپ گڑا گہ رکے ہیں نبی مولا وزا رکھی امامِ دوانہ عجلِ عظیمتہ فرماؤن چلو ایک اربائی تنہو ہور سنام بسم اللہ پڑھنے کے حضرات میرے سامنے تشریف فرماؤن ہیں میں نلو زیادہ علم لکھنالے بیٹھے ہوں چونکہ کوشش ہوندی یہ عظم نل پڑھیا جاویں چونکہ خاندانی ذاکرہ خلیل اللہ خوش ہے خلیل اللہ خوش ہے حضرت زوبار ہستی ہے چلو کئے گلتوں تمہ جائے گی خلیل اللہ خوش ہے حضرت زوبار ہستی ہے سمر کو دیکھ کر خود مینت میمار ہستی ہے اے جڑا کعبہ بنایا ہے اے دو قلیل عظم پیغمبرہ بنایا ہے اے میمار آگ دینے راج نوں مستری نوں توجہ کریں آجے خلیل اللہ جن نے بنایا ہے خلیل اللہ خوش ہے حضرت زوبار ہستی ہے سمر کو دیکھ کر خود مینت میمار ہستی ہے نبی اور خانہ کعبہ کی خوشیاں ایک جیسی ہیں کیوں ادھر سرکار ہستے ہیں ادھر دیوار ہستی ہیں مَنُسَ مَنُسَ مَنَسَ مَنُسَ مَنُسَ تیرا رجب المرجب دی غیرت مند سبہ دا انا پرست سورج یہ لفظ سندے ہو یہ لفظ پسند آجان تو میرے حقی دعا کر چھڑے دونوں مولوے سے رکھیں تیرا رجب المرجب دی غیرت مند صبح دا انا پرست سورج مشرقال پاسیوں اپرندہ ارادہ کر رہا سی یا اسمت مہتاب دی ملکہ قلید بردار کعبہ مشیر موزمہ جناب فاطمہ بنت عصد نے تحرید ابو طالب دو زندگیچ پہلی مرتبہ پہلا کرم بہا مکھی آئے اچادگار کے حیدری زندگیچ پہلی مرتبہ پہلا قدم باہر رکھے حجابات دی بارش ہوئی میں کیا کیا حجابات دی بارش ہوئی جتنیا موزمہ بی بیا ہن جتنیا نیک بی بیا ہن آسیا مریم حوا سارا لوگا بھور انہا ساریا بی بیا نو پاک علی دے امہ دے استقبال واسطے زمین تے طرف اتاریا گیا اللہ اکبر میں علی دی ماد شان پڑھنا دیا انہا ساریا بی بیا استقبال واسطے زمین تے اتاریا گیا جناب مریم میں لٹھا بار گئے لائد و جدو کی تھی مالک خالق پالنے والے اے تے میں جان نہیں یہاں جو یہ بی بی فاطمہ بنت حسد ہے مگر میرے اللہ میں اے نہیں جانتی جو اے بی بی کیڑے پاس یہ آزم سفر رہی چلو میں آسان کر دی رہا کیڑے پاس جا رہی گی اے مین جان آوازِ قدرہ دانی مریم اے فاطمہ بنت حسد ہے اور میرے کلو اپنی مقدس ترین امانت وصول کرن واسطے بہتر ہم اس تشریف لے آ دیں گی مولا واسطہ رکھن دانی جڑے پی لے بی بی مریم نے ایک گال سنی وہ آنے آلے ہو بی بی مریم جناب ایسا دن ناظر ہو مندہ ویلا یاد آیا سارے جان دے بی بی مریم نے دل نہیں سوچیا کہ جی تو میں قریب گئی تو میں نوہ کیا گیا واپس چلی جا اے عبادت خانہ ہے گالب ایسا یہ نہیں کرنی یڑنی نہیں کرنی میں نوہ کیا گیا واپس چلی جا اے عبادت خانہ ہے اُس پہ میں نوہ مریم نے باہر گا الائد پر جد کی تھی مالی خالق میں تلی نیک کنیز میں بطول میں معصوم کیا مجھ میں خاص زینت باغ عرم نہیں پھر کیوں میرے نصیب میں بہت الحرم نہیں پھر کیوں میرے نصیب میں بہت الحرم نہیں عبادت خدرہ دادی مریم مریم یہ ٹھیک ہے تیری عدمت کی ہاتھ نہیں جو کچھ بھی ہے تو فاطمہ بنتِ عزت نہیں مولا وزا رکھی چلو یہ تیک عدہ میں ہور پڑھا ایک عدہ مرہوم کیبلا صاحب مزور صاحب پڑھ دے سا انہاں دیئے چار صدرہ چلو انہاں دا بھی حصہ ہو جائے جدو پاک علی دی پاک ما کعبے دے قریب آئے تک دروازے نوحی چندرہ بی بی واپس ٹرپئی آوازِ گدرت آنی فاطمہ فاطمہ باپس کا ٹرپئی بی بی نردگی دی مالی خالق دروازے نوحی چندرہ اسا غیور لوگاں سوال کرن دی عادت نہیں چاپی میں کی ذکر امک نہیں غیور لوگاں سوال کرن دی عادت نہیں تو چاپی میں کی ذکر امک نہیں اس سب سے باپس چھوڑ پہنیا آوازِ گدرت آنی فاطمہ اس کے اتنا سے بھی نوکر تہے آلام نہیں تو تو پھر مادرِ حیدر ہے کوئی آم نہیں تو تو پھر مادرِ حیدر ہے کوئی آم نہیں آوازِ گدرت آنی فاطمہ جو بھی دیکھے گا جو بھی دیکھے گا تیرے بیٹے کا زچہ کھانا اس کو حاج نہ بنا دو تو میرا نام نہیں تیری خیر ہو جائے امامِ زمانہ بستہ رکھی قرآن دی قسم میں راضی ہو گیا مطمئن ہو گیا مہربانی مہربانی سائے چلو میں ایک رو بھائی اور بڑھا کہ جو سیرم نہ آئی ہو بھی اچھا جی چلو ٹھیک کوشش کرنے چلو ایک رو بھائی اور سو تک سیدہ تا وجہ کریں آجی چلو ٹھیک میں پہلا آکھے پہلا جڑا ہو کسیدہ نہیں ہوں گا شروع دے کرنا ہی ہے نا آپ گڑھا کرنے کے حیدرین اور دین میرے پاس رکھو رسولِ خدا نے گالو ساری چھوڑ دیتی تنہوں ایک رو بھائی سنانے رسولِ خدا نے علین اچایا یہ تو پاک محمد نے علین اچایا ہویا کی مرددہ کی ولادت کے ڈھنگ دیکھ کر مصطفیٰ نے کہا یہ ہے میرا رجب مرددہ کی ولادت کے ڈھنگ دیکھ کر مصطفیٰ نے کہا یہ ہے میرا رجب سن کے توحید نے مسکرا کر کہا نہیں بانٹے گا یقصہ صویرہ رجب یعنی اتھا تھا ایک کو جیان سن کے توحید نے مسکرا کر کہا نہیں بانٹے گا یقصہ صویرہ رجب عواضِ قدردہ دیئے میرا محبوب ایسے تقسیم کر لے یہ ماہِ رجب تو بھی شامل رہے میں بھی شامل رہوں ہم سے پر میں مناؤں تو میرا رجب ہم سے پر تُو منائے تو تیرا رجب مولا مصطفیٰ رکھی مولا مصطفیٰ رکھی اچھا جی جی فیر آگدین ہے جناب مرتضا کی بھی لادر کے ڈھن دیکھ کر مصطفیٰ نے کہا یہ ہے میرا رجب سن کے توحید نے مسکرا کر کہا نہیں بانٹے گا یقصہ صویرہ رجب ایسے تقسیم کر لے یہ ماہِ رجب تو بھی شامل رہے میں بھی شامل رہوں عرش پر میں بناو تو میرا رجب فرش پر تو منائے تو تیرا رجب ہاتھ کا نگا لگے ایداری یا علی لو جی دعا میں نو مل گئی حکم ہو گیا ہے میں نو بھائیاں دا مومنہ دا حکم بورا نا کریے مولا جانتے ہیں نراض ہو جانتے ہیں حالانکہ ہونا یہ نو نہیں چاہیتا کدھی کدھی ذاکر دا اپنا بھی ذہن ہوندہ ہے کنھی اپنا بھی پروگرام ہوندہ ہے مگر مومن ڈرڈے نہیں اسی مانے یہاں چلو مولا میں پہلے حکم دا میں پہلے حکم پورا کرنگا ادھے بعد میں ایک سیدہ نمہ بننگا سلوان سارے اچھیوں خطبہ ہے سرگار کاسم دا جدا میں نے حکم ہوئی ہے آپ نے گولوں نہیں پہ بڑھتا حکم ہے سرگار کاسم دا خطبہ کہ میں پڑے ہیں پاک سین نے میری یقات تمہیں زیادہ میں نے عزت ادا کی تھی میں جتنا بھی شکریہ ادا کرا اتنا ہی کھاتے تو خطبہ ہے سرگار کاسم دا کربلاہ نے میدان اچھ سرگار ایمان حسین بادشاہ نے بڑا وسیع خطبہ پڑے چونکہ کربلاہ دی میدان جنگ نہیں ہوئی تبلیغ ہوئی تھی آل محمد نے کربلاہ دی میدان جنگ تبلیغ کی تھی چونکہ حق اور باطل دی جنگ ہی ایک بات سے حق ہی ایک بات سے باطل ہی تو بڑا وسیع خطبہ پڑے یا حسین بادشاہ نے اسے طرح بڑا وسیع خطبہ پڑے باب الحوائج مرشد باس نے اسے طرح بڑا سونا خطبہ پڑے ہم شکل پیمبر سرگار علی اپر بادشاہ نے ایک خطبہ دس محورم الحرام امام حسن دے بچڑے پڑے کچھ دیڑا خطبہ امام حسن بادشاہ دے بچڑے پڑے جی آپ کو تے لفظ آج بند کر کے سناوا سروان دیں سارے ہوں چیئے واد چلو ہوں سروان پڑھو سارے اللہ علی پڑھے آجاب تو سرگارِ قاسم نے کربلاہ دی میدان شامیہ نال اوفیہ نال جڑی گفتگو کی تھی ہے نا جڑیہ گلہ کی تھی سنائیے تو سرگارِ قاسم دان خطبہ سنو 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 میں وہ صاحبِ کمال ہوں ایک پر میں جنبشِ انگشت سے آسماء زمین پر اتار دوں آجاب میں جنبشیت سے سنو سنو میں وہ صحبِ کمال ہوں ایک پل میں جنبشِ انگوشت سے آف سما زمین پر اتار دوں علی ہوں میں زنگیز راہو جاوے بار بار ربیر ہو سی علی ہوں میں اینے در بھول کریں آجی پہلا شیئر بڑھ لگا ہی نے بھی سرکارِ قاسم نے اپنا اور اپنے خاندان تا تارف کر رہے جڑا سرکار نے تارف کر رہے سرکار فرمین دین ہے ہمارے دم سے دو جہاں کی رونکیں ہم زمین پر ہے چلتی پھرتی آہیتیں زنگیز راہو جاوے سرکارِ قاسم سرکار فرمین دین ہے ہمارے دم سے دو جہاں کی رونکیں ہم زمین پر ہے چلتی پھرتی آہیتیں دو دعا میں نور کا سمان بن گئی میرے گھر کی روٹیاں قرآن بن گئی زمین پر ہے چلتی پھرتی آہیتیں زمین پر ہے چلتی پھرتی آہیتیں میرے گھر کی روٹیاں قرآن بن گئی آہ قرآن بن گئی آہ اٹھا کے دیکھ لو تجھے تو مہردو علی ہوں میں زمین پر ہے چلتی پھرتی آہیتیں میرے گھر کی روٹیاں قرآن بن گئی زمین پر ہے چلتی پھرتی آہیتیں میں مطمئن ہو گیا تو ساردودہ خطبہ امید تو ہی زیادہ سن لیا دوسرا شیئر پڑھ لگا سونے دی گلم دا ایک تاریخ جناب دے سامنے پیش کر لگا عمر بن سعد استخداد انعامت ہوئے بے شمار بے شمار اللہی نگے ودیا آگے ود کے اندھے حسن دے بچڑا تو جنی اگلہ کرنا بھی ہیں این اگلہ دا کوئی فیدہ نہیں اسی ہزارہ دی تعداد اچھا لکھان دی تعداد اچھا تک تسی ساڑا مقابلہ نہیں کر سکتے اور دنجان نائے ساڑے حاکم دی گنڈی وڈی حکومت بے شمار قیامل کا جنشہ ہی اے دی وڈی حکومت ساڑے حاکم دی اے دی جمعہ اشارہ کرنا ہے سمجھنا تسی آپ بے چونکہ اشارے دا دورے بڑا سخت دور آگے ہے انہیں اشارے نہ لنگ نہ پھندے سمجھ جائے ایک کمینہ دے تک تساڑا مقابلہ نہیں کر سکتے ساڑے حاکم دی حکومت بہت وڈی قیامل کا جنشہ ہی سرکار کاثن فرمان نے بکواس بند کر بکواس بند کر سرکار کاثن چلال آیا لائن دے پاس دیکھے فرمے دین دیکھو اس کو کیسے خاک میں ملا دیا یہ ہے موجدہ میرے عظیم باپ کا یہ ہے موجدہ میرے عظیم باپ کا وہ پلی تو اور مردہ بات ہو گیا ہر جگہ حسین زندہ بات ہو گیا موجدہ میرے عظیم باپ کا تو کیسے خاک میں ملا دیا یہ ہے موجدہ میرے عظیم باپ کا وہ پلی تو اور مردہ بات ہو گیا ہر جگہ حسین زندہ بات ہو گیا مولا تیری زندگی کرے ان کے ضرور پڑھا گا تو نام ہی آنکھیں گا تے پڑھا گا زندگی درہ ہو جاوے تیری بھی خیر ہو جاوے امام دمانہ جگہ حسین زندہ بات ہو گیا یہ ہے موجدہ میرے عظیم باپ کا وہ پلی تو اور مردہ بات ہو گیا ہر جگہ حسین زندہ بات ہو گیا دوڑی خیر ہو جاوے لو جی آئے شیر جڑا ہونو پڑھ لگا غرور نہیں تکبر نہیں انہ دیتا دے مانے صدیہ بعد یہ ہو جا شیر لکھے جاندے نے جڑا میں ہونو پیش کر لگا جڑا میں سرکار کا ہونے گل کی تھی اے دے میں چکے لفظ استعمال ہویا ہے ابتلا 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 دا مانا ہے مسیبت کی مانا ہے مسیبت ابتلا ایک لفظ ہوں دے ابتلا وہ دا مانا کی ہے مسیبت پریشانی اکثر کئی جگہ تھے مسیبت آجانی ہیں پریشانی ہیں بن جانی ہیں اس لفظ دے وہ روے ابتلا جنور سرکار ایک آسم نے کل کی تھی اے لائن سرکار ایک آسم دے بازے ویک اندے حسن دا بچڑا اے بنجر زمین ہے تیرا چاچہ حسین اس بنجر زمین نو عباد کرنہ سے آگئے ہیں اے عباد نہیں ہوسنگ دی اے تو نبی روندے ٹھو گئے اے نہیں عباد ہوسنگ دی تینا سا تیرے چاچے نو عباد کرن دینی ہیں نو جی ہے لفظ انہیں کمی نہیں دے اے آن دے آباد نہیں ہوسنگ دی تینا سا تیرے چاچے نو عباد کرن دینی ہیں اسے میں نے سرکار ایک آسم چلال آیا لائنڈ بغڈے کے فرمے دین کربلا پہ آج عبداللہ کیا راج ہے پر میرا حسین بھی خدا مزاج ہے مولا بھنے کی طرح سونا دیں زندگی طرح اگلی گھر بڑی خصورہ دیں کربلا پہ آج عبداللہ کیا راج ہے پر میرا حسین بھی خدا مزاج ہے یوں حسین اس کا مردبہ بڑھائے گے پر دوار اس پہ خود رسول آئے گے مولا بھنے کیا راج ہے 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 موالیہ نے ولایت کے سنگ لگتا ہے اے کافیہ بڑا فصورت ہے تو آٹے واس سے بڑھ لگا جاہا سترہ موالیہ نے ولایت کے سنگ لگتا ہے منافقین سے مصروف جنگ لگتا ہے منافقین سے مصروف جنگ لگتا ہے بھوانے علیہ میں کیا کروں مجھے تیرا رجب سے آج تلق خدا کا گھر بھی علی کا ملنگ لگتا اے چند دیرا ایک پجابی تھا کسیدہ چند دیرا رجب بلا چڑیا نورانے پر ساتھ ہو گئی اور بڑھنا میں میں سننا تو سے یہ میرے بعد میرا بھرائی ہے اکرام ساجد اکرام قرآن لکھرسنے میرا بھرائے بہت خوبصورت مولا تھا مزاہ خانے انجھے بھی بڑا بند ہے خاندانی بڑا بند ہے ذاکری چاہ گیا ہے مولا ہوتی زندگی کرے انجھے انہوں کی سے شہدی کمی نہیں مولا جانتے خاندانی بند ہے سانویں انہوں نے بڑھ نیارسہ ہو گیا سار ان کی ساڑھے بزرگاں بھی خانویں نے فیصلہ بھار چھڑیا بڑے بڑے عزادہ ہر بھی نہیں تیہوں میرے بعد بیٹھا ہے تکسیدہ میں ایک پجابی تھا تاں سنا لیتا سنابا جی چن تیرا رجب والا چڑیا نورانی برساد ہو گئی چن تیرا رجب والا چڑیا نورانی برساد ہو گئی چن تیرا رجب والا چڑیا چن تیرا رجب والا چڑیا نورانی برساد ہو گئی راب خوش ہویا از لطوں میں چڑے ویرہ دیمونا کا دو مولا رازدہ رکھی مولا رنگی درہ سنباوی اچھا ہاتھ گار کے ہے لری تو آٹی کیا جی فیر آگ دینا نوکر جی نوکر نوکر لکھا جی آگ دینا چن تیرا رجب والا چڑیا نورانی برساد ہو گئی چن تیرا رجب والا چڑیا نورانی برساد ہو گئی چن تیرا رجب والا چڑیا نورانی برساد ہو گئی لب خوش ہویا از لطوں میں چڑے ویرہ دیمونا کا دو ہو گئی بیری خیال ہو جاوے بڑا خوبصورت کافی ہے برساد ہو گئی ملاقات ہو گئی گیرے شہرین اور پیار کر دیو برساد ہو گئی ملاقات ہو گئی سرگار دو عالم نے یہ میں پاک علی نوچایا چلا میں ایک یہ گل کر دیما سیر تا زیادہ لطفہ آ جائے رسولِ خدا نوکر جاندہ رحمت رحمت للعالمین یہ جگہ لے نا پاک رسول نوکر جاندہ رحمت اور پاک علی نوکر جاندہ نعمت ایک ویر رحمت دے دونہ ویر نعمت دے اس گلوں زیچ رکھنا ہے سرکار دو عالم نے پھرانو چایا جنہوں نے سرکار نے چاہے ہویا گیا چڑا پاک محمد نے حد دھا تے چن امرانت آیا چڑا پاک محمد نے حد دھا تے چن امرانت آیا تو رہت دھا پور انجیل سنائی پڑھ کران سنائیا تو رہت دھا پور انجیل سنائی پڑھ کران سنائیا ایک دو جگ کی تے نعمت بنایا تے دو جانب دین نعمت بنایا ہویا صحابت کے دروہاندے کب دے چکوری گائے نا تو ہو گئی بسم اللہ ٹھیک ہے جناب ٹھیک ہے جناب نوکر جناب نوکر سرکار شیر بڑھ لگا لو جی ہے جناب کافی ہے نا خون شاید آگیا ہو بھی مگر ثابت تو پہلے کافی آگیا سیدہ ہے جی شیف بنیان لگی ہے خون یقینا آگیا ہو لے گا مگر جنہیں میں لکھنا ہے نقل کر نہیں میں کافی ہے سنا لگا برسات ہو گئی ملاقات ہو گئی کبزے پوری کائنات ہو گئی اے سارے جان دے ہو ابو جیل لگا ہے تھپڑ تھپڑ دے لگا ہے مگر یہ تھپڑ دی وجہ کی آؤ آج میں تو اندسان ادھا لوجک کی یہ لوجک ایک کیوں لگا ہے ادھا بجہ کی سردار نبی نے ویر علی نوپنگے وچھ لٹایا سردار نبی نے ویر علی نوپنگے وچھ لٹایا ایک جاہل دا سردار امیلے سرما پاون آیا ایک جاہل دا سردار امیلے سرما پاون آیا پھر پاک علی نے انجہت ہوا دایا تھپڑ دا کے انہیں سمجھایا کوئی بچ سینہ تو شمل نبیدہ تیرے تو شروع آد ہو گئی مولا مولید رات صلی اللہ علیہ وسلم کوٹی خیر ہو جائے زندگی ہو جائے لو جی ایک شیئر بڑھ لبی یہ ناصر بڑا ڈڈ ہے قرآن دی قسمیں دن رات جشن میساں مگر پھر بھی ناصر دا حکم انہوں پورا کرنا ہے نراغ نووی اصار رہب من نے آئے سیدانوں ساتھی غیر آتے نہیں ساتھی تکیم انہوں پورا کرنا ہے ساتھی تکیم انہوں پورا کرنا ہے مگر پھر بھی ناصر دا حکم انہوں پورا کرنا ہے ساتھی تکیم انہوں پورا کرنا ہے مگر پھر بھی ناصر دا حکم انہوں پورا کرنا ہے مگر پھر بھی ناصر دا حکم انہوں پورا کرنا ہے ساتھی تکیم انہوں پورا کرنا ہے مگر پھر بھی ناصر دا حکم انہوں پورا کرنا ہے اصابے کا افدہ کتا خیر ہوئے میرے بھانے آسف رہا دیئے مارا بیرے سادھا زواریاں دا ساتھی اے بانی نہیں زوارے کہ میں زوار کنایا پڑھوں دمجر میں لیا جو حسین اصابے کا افدہ کتا جنتیں درگاہ دیتے فرشتیاں روک لیا کیڑے پاسے یہاں جنتیں چھتے کامی جنت اللہ کیتا ہے کامی جنت اللہ کیتا ہے جانا ہے یہاں جنسانی کہاں دے دست تیرے تو پہلے تیرا کوئی ہم نسل تیرے تو پہلے تیرا کوئی ہم نسل کہاں جنت اتاں دے نہیں تیفر توں کینے تکا فرشتیاں روپ لیا کیا لائے میں نمک حرامی نہیں کی دی میں پھید کی سیدہ کھولے یا نہیں میرے چل ہے تب یا چگتنا میں جانا رچوی کھولے یا نہیں توں ہم نسل لابدی کیا لکار لائے میری بند یا دے نہیں تک رابی یہ میرے وانی مولا نے انگید رہا ہے مولا تنگلہ سرکن بہت زیادہ بڑھ گیا میرے ویرنے بھی بڑھنا ہے بس حاضری قبول بڑی سونی نوکری ہو گئی جڑے حکم رہ گئے نے پھر انشاء آو بے اچھا جی ٹھیک چلو میں نو جڑا آسف دا حکمیں جڑا میں کربلا آ پڑی ہے اس میں نو آکھیں او کسیدے دے ایک شکمہ اس میں کسیدے دینے میں نو دعوت بھی دی اے دے انہوں نے من نہیں ہے نا پڑھ کے جانا ہوں ہی ہیں توجہ روے میرے مولا دی دواری جسے کے دیکھ باری او کھا بے دیا حچانوں کی جان دائے میرے مولا دی دواری جسے کے دیکھ باری او کھا بے دیا حچانوں کی جان دائے میرے مولا دی دواری جسے کے دیکھ باری او کھا بے دیا حچانوں کی جان دائے ورد اپراہیم والا جڑے پندے نو ہے آگا او دواری سکھا دیا حچانوں کی جان دائے خندگنا بیدان لو جی ڈالی رنگ رشاہ لیو بھوانے آ لیو گردن وادے بندے ویٹھے نے میرے سامنے اے منبر کبر حسین اے کبر حسین دی شبیہ ہونتے بڑا بڑا کچھ سجا لیں دیو مگر اے ہے کبر حسین کبرانو سجایا نہیں جان دا تنجھ روے اے کبر حسین دی شبیہ اے منبر دیڑا ہے میں منبر دے کھلو کے بیانا میرا ویر رائے ساجد بیٹھا ہے میں منبر دے کھلو کے بیانا اے جڑا کافیا سائرہ استعمال کی تن کسی دیچ جنہوں دی راکٹری شروع ہوئی گی ہو دو تو لے کہ ہونتا کہ اے کافیا کسی شائر نے کسی دیچ نہیں نہیں استعمال نہیں چونکہ لفظی جیسے اے شہری چاہی نہیں سکتا مغرونہ جی میں لے او جی میں لے کہ آئی نہیں کہ جیدے بس سے لے آن دا وہ جیدے فڈی بڑھا آئے ہیں خندق دا میدان خندق خندق سرکار علی عمر ابن عبدالباد دے مقابلے جی میدان چاہے اس کتے دے مقابلے جی اس کتے دے مقابلے جی اس کتے دے مولا دے بازے دیٹھا وہ ایک گیاں دا محمد نے میرے مقابلے جی بچہ بھی چھوڑی ہے تو دے بچہ ہیں بالے انہوں میرا نہیں پتا میں کونہ میں امرا پاک علی فرمان نے بکواس بند کر میں علی لمارا ہوئے ہوئے اے انہوں نے بس پر آجا تو جانتا ہے نہیں میں ہزار بندے ناک اللہ مقابلہ کرنا تھے تو دے بلکل بالے میں انتے ترس آگیا ہے سرکار علی لائن دے بدلے کے فرنے دے میرے تو بچھ لائی تے در جا سچی گر نسانے وہاں میرے تو بچھ لائی تے در جا سچی گر نسانے وہاں پھر گے میرے سامنے آگے میں تینوں سمجھا دے وہاں میرا پتہ لگ جی تے پیچھ لائی نو ہلیا ہویا ہے ہور لدائے میں نو لائی تو ڈھکا جائے دل کب ہووے آسد اللہ جائے کلوں کی آنکھن اللہ اوہ تیرے جائیا خچانوں کی جان ملکہ سمجھا یہاں بچانوں کی جائے کہ میں ممبر گران دے والا گا نیاز حسین حد بدی کھڑا میں غیر سیدہ سادات دی جتیاں دا بھی نوک کرا مافی مانکی ایک بند بڑھنا ہے اگر اس بند دی آخری سطر توجہ نہ سن لئی تو میرے حصے دا مسائب ہو ایسا کل شرم دی ملکہ سن لنگے تے دربار چھ آن دی پئیے نا پاک ماہول چھ رب جانے کیوں سین دی پیشی تھے چھ رب رہے دی پیشی تھے دے دمہ آدم پچھیا کون ہے تیرم دے خاموز کھڑو دی رہی ہے سجاد لے آنکھے آنے کہ سگینا کو بھی جیر دیئے یا مار گئی ہے سجاد لے آنکھے آنے ایک سگینا پھو بھی جیر دیئے یا مار گئی ہے ایک باند میں ہور بڑھنا میں نے بودھرگا روک دے میں ایک بودھرگا دا باند بڑھنا سائی رہ دا اوہ فرمان دے اندھے یا مصبور دے چہرے دو تے ہاں با کب صرف کنا دے کھڑی گئی کھینٹے دربار دے وچو یا مار گئی ایر موسیقی